اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو زندگی کی تین طلق حقیقتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اصل میں سکندر آزم الیکزینڈر دی گویٹ نے کہی تو یہ تین باتیں کیا تھی دوستو الیکزینڈر جب موت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے جنرلز کو اپنے پاس بلایا اور ان کو تین وسیعتیں کی کہ میرے بعد یہ تین کام کرنا پہلی وسیعت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میرے تبوت میں ڈالنا اور یہ تبوت دنیا کے بہترین ڈاکٹر اور طبیب اٹھائیں گے جنہوں نے میرا علاج کیا تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ جب موت آتی ہے تو دنیا کا بہترین سے بہترین ڈاکٹر یا طبیب بھی آپ کو نہیں بچا سکے دوسری وسیعت یہ تھی کہ جب یہ ڈاکٹر اور طبیب میرا تبوت لے کر جا رہے ہوں تو میری ساری دولت جو کہ میں نے پوری دنیا سے کمائی ہے وہ سڑک کے دنیا کناروں پہ رکھ دینا اور اس سے لوگ یہ صدق حاصل کریں گے کہ انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو وہ اس کی موت کو نہیں روچ سکتی اور انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی تیسری وسیعت دوستو یہ تھی الیکزینڈر نے کہا کہ جب میری میت اٹھا کے لے جا رہے ہوں تو میرے دولوں ہاتھوں کو میرے تبوت سے باہر نکال دینا تاکہ پوری دنیا کو یہ بات پتا چل سکے کہ یہ ہاتھ سکندری آزم کے ہیں جلت نے سترہ سال کے اوبر میں آدھی دنیا فتح کی لیکن جب یہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے بھی دولوں ہاتھ خالی ہی ہیں یہ بھی قبر میں کچھ چیز لے کر نہیں جا رہا موسیقی